اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں شیر عفضل مروت صاحب نے منصور علی خان صاحب کو ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا ہے کیوں بھیجا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے دس کروڑ دو لاکھ دس کروڑ دو لاکھ ایک کم ہے اچھا کم ہے عام طور پر ہمارے ہیں جو خبریں آتی ہیں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان میں ہوتا ہے دس عرب ہر جانے کا نوٹس بیس عرب تیس عرب پندرہ عرب یہ ہوتا ہے بہت کامنلی ہوتا ہے تو ایک تو وہ عمران خان کا شہباز شریف کو اور شہباز شریف کا عمران خان کو اس طرح کا نوٹس ہوتا ہے ابھی یہ مروت صاحب کا منصور علی خان کو نوٹس ہے تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ان دووں کی ویسے آپ اس میں لگتی رہتی ہے ہاں لیکن اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے کہ مروت کا منصور کو نوٹس دس کروڑ دو لاکھ ٹھیک ہے دوسرا قانون میں ایک ترم ہوتی ہے یہ بقاعدہ لاو کے سٹڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے اس ترم میں کہتے ہیں اس کے ورڈز ہیں یعنی جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کہاں سے ادا کریں ٹھیک ہے اب ایک مزدور جو آپ نے مالک کو گالیاں مالیاں دے دو چمبے بھی مار دے تو اس پہ وہ چھا مہینی کی قائد ہو جائے گی لیکن مالک ہے میں اس پہ حتہ کی عزت کا بھی نوٹس کروں گا اتنے ڈھیڑ سارے روپے سامنے بھی بیزتی کی ہے دس عرب روپے ہٹ جانے کا نوٹس مطلب جد صاحب ہی ماریں گے اس کو دو اور کہیں گے مطلب کہاں سے دے گا یہ مطلب میں حکم نہیں کر دوں گا میرے حکم کی بیزتی آئی کہاں سے دے گا یہ سیدھ سیدھ ٹرم ہوتی ہے تو اس نے ٹھیک ہے دس کروڑ اچھا اس میں جو نوٹس بھیجا گیا ہے کیوں بھیجا گیا ہے منصور علی خان صاحب نے کچھ جملے کہہ تھے کہ شیر عبدالمروت صاحب باقائدگی سے رونگ نمبر ثابت ہو رہے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ جب انہوں نے کہا تھا نا سعودی عرب تعلقات اور سعودی عرب نے معاملت کی تھی عمران خان صاحب کی حکمت کو گرانے میں یہ منصور علی خان صاحب نے کہا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان دری کے انصاف کو اس نے شرمندگی کی اس نہج پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے اور اس کے علاوہ اس نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلق کو بھی وارنے کی پوری پوری کوشش کی ہے اس کو سولہ سترہ اٹھارہ سال کے لونڈے لپاڑوں نے لیڈر بنا دیا ہے پنجاب میں اس کا انتظار ہے کہ ایسے دو دو ہاتھ کرتے ہیں ٹھیک یہ منصور کے وارڈز ہیں یہ تین نوٹس میں لکھا ہوا ہے تو منصور علی خان نے یہ جو نا لونڈے لپاڑے وارڈ دیا ہے یہ اکثر ہوتا ہے کر دیا لیکن شیرف ظلم رونگ نمبر ہے تو آپ شیرف ظلم رونگ نمبر ہیں کہ ثابت کرو میں رونگ نمبر ہوتی ہے دوسرا یہ جو سعودی عرب تعلقات وغیرہ والی بات تھی یہ میرا خیالت کے تفسرہ اس بات انہوں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے تو اس تناظر میں انہوں یہ کہا تھا تو یہ ایک تفسرہ ہے تفسرہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اتنا کوئی سیریس چیز یہ میری راہ ہے نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شیرف ظلم رونگ صاحب کے حوالے سے جو کچھ اور باتیں ہیں کیمی لیڈر بنا دیا بلا وجہ بنا دیا بعد یہ ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کو میں بار بار کہتا ہوں عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد واپس اٹھانے میں سب سے بڑا روح شیرف ظلم رونگ کا ہے اس سے تو کوئی انکان نہیں ہے اور میرا خیال ہے کوئی بھی انکان نہیں ہے پی ٹی آئی والے خود بھی عمران خان صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھی بہت ہی قریبی ساتھی مجھے یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے کئی بار ڈاؤٹ ہوتا ہے کئی بار ڈاؤٹ ہوتا ہے اور بڑا سیریس ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں لیکن وی نیڈ ہم کہنے لگے اور عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ we need this guy تو اس لیے میں نے کہا عمران خان صاحب کی بھی رائے ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لیکن مروت صاحب کے اکثر بیانات پی ٹی آئی کے گلے پڑھ جاتے ہیں ہاں بلکل پڑھ جاتے ہیں خاص طور پہ عمران خان صاحب کے بھی گلے پڑھ گئے نا بات یہ ہے کہ جب آپ ہر بار چھکا مارنے کی کوشش کریں گے تو ہر بار تو چھکا نہیں لگتا نا یہ تو اکثر پڑھتے نا ایج بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے miss بھی ہوتا ہے تو یہ سب ہوگا آپ پیچھے caught behind بھی ہو جائیں گے hit wicket بھی ہو جائیں گے تو یہ ہوتا ہے تو ہر بال پہ چھکا نہیں مارا رہا تھا ہر بال کو merit پہ کھیلا جاتا ہے اسی میں چھکا بھی نکلتا ہے چوکا بھی نکلتا ہے اکثر تنازیات کا شکار رہتے ہیں میں اگری کر رہا ہوں اور شاہد آفرید ہی اکثر تارہ بنا کے کھڑے ہو کے اوڑے جاتے تھا تو اسی لیے ہوتا تھا کہ ہر بال پہ چھکا آنے ہی کوشش کرتے ہیں تو مروت صاحب یہ ہر بال پہ چھکا آنے ہی کوشش کرتے ہیں بٹ مروت صاحب یہ تو سوپر سٹارٹ پارٹی میں اس سے انکار تو ممکن نہیں ہے میں آپ کو ایک اور چیز کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا تھا کہ مروت صاحب نے اور کیا کیا ہے منصور نے خبر دی تھی انہوں نے لکھا منصور علی خان نے مجھے واتس ایپ گروپ سے ڈیلیٹ کر دیا تھا اور پی ٹی آئی سے میرے اخراج کی پیشگوئی کر رہے تھے پی ٹی آئی فیملی ہے ہم ایک دوسری کی حفاظت کے لیے ہر وقت بوجود ہیں میں ان کو اپنی ایف آئی آر میں چارج کروں گا دیکھو اور انتظار کرو یہ مروت صاحب نے ٹوئٹ کیا پھر صحافی منصور علی خان کو میرا جواب میرے چلنے پھرنے کی جگہوں پر تنس کرنا آپ کے لیے غیر مناسب تھا اسی طرح میری پسند کے کھانے کو بھی اس قدر بے شرمی سے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کی معلومات کیلئے بتاتا چلوں کہ میں لندن میں چار سال مقیم تھا لندن میں میرا چھوٹا بھائی میری بہن میرے دوست ہمجماعت اور ساتھی وکیل ہیں مجھ سے بتادے دعوتوں کیلئے رابطہ کیا گیا اور چونکہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان سب میں شرکت دین کے ساتھ لمبا ٹوئٹ ہے تو منصور کو تب بھی انہیں جواب دیا اپنے پرانے دوست محسن رضا کے مشورے رہنمائی پر اور اپنے جھکاؤں کے پیش نظر میں نے منصور علی خان اور وسیم بادامی کے خلاف قانونی کارروائی ختم کرنے کا فیصلہ کیا میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ مستقبل میں بھی مجھ سے متعلق کسی معاملے پر میرا نقطہ نظر لیں گے اور ریکارڈ کریں گے یہ بقاعدہ طور پر مروت صاحب نے کہا کہ مجھ سے بات کر دیا کریں گے پھر مروت صاحب نے منصور علی خان آپ نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں آپ نے اپنے غلط طریق سے مجھے ہیلا باز کے طور پر پیش کیا ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں وہ مجھے اس طرح ثابت کر سکتے ہیں تو میں آپ کو برطانیہ کے فرسٹ کلاس ٹریف کا انعام دوں گا یہ پہلے کا اگر آپ اپنے الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے عوام سے معافی مانگیں گے کہ میں آپ کو عوامی طور پر چیلنج کرتا ہوں اور ایک بصری بحث کا مطالبہ کرتا ہوں جس میں میں آپ کو جھوٹا اور متاسب ثابت کروں گا میں اٹھارہ فروری کو اس بحث کے لیے دستیاب ہوں گا میں کل آٹھ منٹ کے ساتھ ویڈیو کلپس کے ساتھ اپنا موقع پیش کروں گا اگر آپ نے مددے سے قبول کرے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ آپ نے مجھ پر حامد خان شیف شاہین اور رعوف حسن پر حملہ کرنے کا جو الزام لگایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ شیعر حضر مروض صاحب نے کیا تھا ایک انہوں نے پول کروایا تھا یہ مروض صاحب نے پول کروایا تھا منصور علی خان کی حوالے سے آپ میں سے اور یہ تھا 29 دس دولار 23 اکتوبر میں آپ میں سے کتنے لوگ منصور علی خان کو صحافی یا لفافہ سمجھتے ہیں میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا آپ اپنے تفسروں میں اس کی خوبیاں اور خامیاں وہ بھی بتائیں اور پھر انہوں نے پول کروایا ایک سٹھ ہزار چھہ سو چوبیس ووٹ پڑے اس میں فائنل ریزلٹ میں اور بارہ فیصد لوگوں نے کہا کہ منصور علی خان جو ہیں وہ صحافی ہیں اور اٹھاسی فیصد لوگوں نے انہوں نے دو آپشن رکھے تھے ایک صحافی ایک لفافی اٹھاسی فیصد لوگوں نے کہا کہ منصور علی خان جو ہیں وہ لفافی ہیں دوست ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے آپ کی رہ گیا ہے کہ صحافی ہیں یا لفافی صحافی ہیں اچھے صحافی ہیں اچھے صحافی سے مروت صاحب کو شکایت ہے تو ہو سکتی ہے اچھے صحافی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے شیئر افضل مروت کی معاملے میں غلطی ہو بھی سکتی ہے شیئر افضل مروت کی معاملے میں منصور کی خبر ٹھیک بالکل ہو سکتی ہے لیکن تجزیہ تھا تجزیہ ہے تو تجزیہ پہ کوئی اتنا برا منانے کے ضرورت نہیں ہے بہت بڑی طاقات بھی لوگ بناتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں اور پھر ایک اور پرابلم ہے اگر منصور علی خان کی انہی ویڈیوز کے ویوز آ رہے ہوتے چار ہزار پانچ ہزار سات ہزار تو کیا منصور علی خان کو یہ نوٹیسز بغیرہ پہنچتے ہیں نہیں منصور علی خان کی ویڈیوز کے ویوز آ رہے ہیں ڈیر لاکھ دو لاکھ دھائی لاکھ تو منصور علی خان کو یہ نوٹیسز آ رہے ہیں ہے نا بڑی بڑی ویڈیوز کرتے ہیں تو وہ چونکہ ویوز آ رہے ہیں اور وہ پبلک میں جا رہی ہیں وہ ڈیمیج کرتی ہیں رائی اامہ قائم کرتی ہوئے نظر آتی ہیں شیر افضل مروت صاحب تک وہ کلپس کٹ کٹ کے پہنچتے ہیں کہ بھائی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے نہ نوٹس ہو رہے ہوتے تو بات یہ ہے کہ جب ایک ونہ نوٹس ہو رہا ہے تو میٹر کرتا ہے میٹر کرتا ہے تب ہی آپ اس کو نوٹس بھیج رہے ہیں بڑا نا بھیجتے تو منصور ایک اچھے صاحب ہی ہیں بڑے صاحب ہی ہیں شیر افضل مروت صاحب اپنی جگہ پاکستان دریگن صاحب میں بڑے آدمی ہیں ان دونوں کو ایک بار بیٹھ جانا چاہیے منصور علی خان جوانا انہیں کے سامنے بیٹھ جائیں ویلوگ میں بیٹھ جائیں ہاں بیٹھ جائیں پورکاست میں اور بیٹھ کے کلیئر کرنے اور کلیئر کر کے تمام باتیں ختم کریں اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ جو دس کروڑ دولاک روپے ہے یہ وہیں اسی نشست میں ختم ہو جائے گا کوئی تنا بڑا ایشو نہیں ہے شیر افضل مروت صاحب کی پہلے تو مخاسمت رہی نا باقی انکرز کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا ان میں منصور علی خان صاحب بھی شامل تھے جب وہ والا سینوہ تھا افلان اللہ خان صاحب کو تھپڑ مارنے والا اس کے بعد بھی یہ تنازعات جاری رہے لیکن ابھی چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ابھی آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا منصور علی خان صاحب پر کیا امپیکٹ پڑے گا اس کا یار دیکھیں منصور اس پر اس نوٹس پر بھی ایک ویڈیو کریں گے اس کے بعد بھی کریں گے اپنا کام کرتے رہیں گے جو نوٹس ہے وہ ابھی وکیل کی طرف سے ایک شخص کو بھیجا گیا ہے کہ میرے کلائنٹ کی طرف سے میں آپ کو یہ نوٹس بھیج رہا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ اتنے دن میں آپ اپنی یہ بات واپس لے لیں ڈیلیٹ کر دیں اپنے الفاظ بدلنیں معافی مانگ لیں رجوع کرنیں اور اگر نہیں کرتے تو پھر تیار رہیں ان میں سے منصور علی خان صاحب کیا کریں گے میرا خیال یہ ہے کہ منصور علی خان جو آئے ان میں سے کچھ بھی نہیں کریں گے یہ کرنے یہ کرنے یہ کرنے تو پھر یہ عدالت میں لے جانے والا کام ان کو کرنا پڑے گا دونوں عدالت میں جائیں گے اور منصور پھر اپنے بچے یا کوئی درمین میں بیچ میں پڑے جائے گا اور بیچ میں پڑے گا یا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ مروت صاحب خود کہیں گے میں واپس لیتا ہوں بڑے دل کا مظاہرہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بیچ میں پڑے جائے گا اور وہ دوست بیچ میں پڑے کے اس معاملے کو ختم کروا دے گا اور اس کا بہترین حل مجھے نظر آتا ہے کہ آ جائیں منصور کے سامنے پڑکاسٹ میں بیٹھ جائیں بیٹھ کی گئے وہ بات کرنے مروت صاحب اگر بات کریں گے تو بات آگے بگڑے گی نہیں نہیں ریزولف ہو جائے گی سامنے بیٹھ جائیں گے جتنا تندو تیز ہو جائے جتنا ختم ہو جائے گا میرے میمان ختم ہو جائے گا اچھا اس میں جو پانچ کروڑ روپے ہیں ڈیمیجز ٹو ریپوٹیشن اور پانچ کروڑ روپے ہیں مینٹل ٹارچر لاؤس سفرڈ اور لیگل فیز کی ہم نے دو لاکھ بتائی بیس لاکھ ہے یعنی کہ دس کروڑ بیس لاکھ اچھا دس کروڑ بیس لاکھ ہے تو کاسٹ بیس میں ہے ٹھیک ہے یہ شیر حضر مروت صاحب کی جو وکیل جو بھی ہوں گے بیس لاکھ ان کی فیز رہے مروت صاحب بھی اچھے بڑے وکیل ہیں مہنگے وکیل ہوں گے یقیناً تو چلے ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ منصور جائے وہ دس کروڑ اگر ہار جاتے ہیں دس کروڑ بیس لاکھ دیں گے ان پیسوں کا یہ کہیں گے مروت صاحب کیا کریں گے مروت صاحب جو ہے وہ اس پیسوں کا جو بھی کریں گے 3500 مروت نہیں نہیں جو کریں ان کی مرضی ہے ناظرین یہ تارک مطین تھے گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ آپ موسیقی